موسیقی 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 ایک اگڑیا بھاگلپور بانکہ یہ الگ لگ جگہ ہے جہاں پر 49 سیٹوں پر جہاں پر ووٹنگ ہونی ہے یہ 12 اکٹوبر کا علاقہ ہے بڑا مہتوان ہے یہ سارے کے سارے علاقے بھاگلپور علاقہ شہنواج کہیں تھا جہاں سے جکر بھی ہو رہا تھا لیکن یہاں پر بڑی تعداد میں بھونکروں کی تعداد ہے یہ علاقہ سمستیپور بیگو سرائے وامپنتیوں کا گڑھ مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ بیہار میں ایک وامپنتیوں کے ماسکو ہے بانکہ کی اپنی پہچان رہی ہے سنگھرش کو لے کر منڈل کے دور میں یہاں پر بھی بہت خوبی سنگھرش ہوا تو تو الگ الگ علاقے کگڑیا ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں بہت پچھرا علاقہ ہے اس لحاظ سے بھی سمجھنا ہوگا اور سمستیپور کی بھی پہچان حالانکہ جوڑیے گا تو کرپوری تھاکری یاد آئیں گے لیکن دوسرے فیس میں آپ چلے چکے دوسرا فیس 12 اکٹوبر کے بعد 16 اکٹوبر یہاں پر 32 سیٹوں پر ووٹنگ ہوئی ہے اور یہ علاقہ جو ہے جو خاص طور سے جن جلوں پر جن جلوں میں جہاں پر یہ ووٹنگ ہوگی وہ بڑے مہتپون علاقے اس لئے کیمور کی پہچان وہاں پر جاتیہ سنگھرش کے طور پر بھی رہی ہے روتاس، ارول یہ سارے دراصل سنگھرش کے جان آباد اور انگ آباد گیا نقسل پربھاویت علاقے، عتی وامپنتی پربھاویت علاقے اور یہاں پر جاتیہ سنگھرش پیہار نے باکھو بھی دیکھا ہے اور لمبے دور تک دیکھا ہے کیا سیاست اس دور میں بدل چکی ہے، نہیں بدلی ہے، انتجار ہر کوئی کر رہا ہوگا تیسرے فیس میں آئیے کیونکہ 12 اور 16 کے بعد جو تیسرا فیس آتا ہے وہ بھی کئی مائنوں میں مہتپون ہے کیونکہ ویدھان سبھا کے لے کر موجودہ وقت میں بھی ان جگہوں سے بڑے پروہوشالی نیتا آتے ہیں اور تیسرے فیس کا جو چنا ہوگا وہ 28 اکٹوبر کو ہوگا ایک لحاظ سے اکٹوبر کے آخر میں ہم آگئے یہاں 50 سیٹوں پر یہاں پر ووٹنگ ہوگی ان 50 سیٹوں پر جہاں جاں ووٹنگ ہونی ہے وہ سارن، بہشالی، نالندہ، پٹنا، بھوچپور، بکسر اب ان کا کیا مہتوہ یہ جرح سمجھنے کی بھی کوشش کی جائے پٹنا کا اپنا مہتوہ ہے نالندہ اپنے ایک پراتتو کے طور پر اور پرانی یونیورسٹی کے طور پر پہچان بہشالی، پہلے ریپبلک کے طور پر پہچان سارن، بھوچپور کا علاقہ خاص طور سے مہتوہن بکسر، بھوچپور کا علاقہ بھی سراجنیتک سنگھرش کے لحاظ سے بڑا مہتوہن رہا ہے اتحاس کے پن نوک میں اگر گوسے لیکن اس کے آگے کیستی بڑھتے ہیں کیونکہ اس کے بعد اب باقی تین فیز نومبر کے مہینے میں ہونے ہیں اس تین فیز کے بعد جو دو فیز جو باقی جو بچے چوتھا فیز جو ہے نومبر میں ایک تاریخ کو ہی ہوگا اور یہ ایک تاریخ ایک نومبر کو جہاں پر چناؤں ہونے ہیں اور جتنی سیٹوں پر ہونے ہیں وہ سب سے آدھا پچپن سیٹ ہے یہاں پر اور یہ پچپن سیٹوں پر جن بیہار کے جن علاقوں میں ہونا ہے اس میں پشمی چمپارن، پوری چمپارن چمپارن شبد جہن میں آتے ہی مہاتمہ گاندھی اور کسی کو یاد آ سکتے ہیں وہیں سے انہوں نے تیش بھرمن جو کیا تھا شروعات چمپارن سے ہی کی تھی شیوہر، سیتہ مڑی، مجفر پور مجفر پور، جارج فرنانڈیس ایک دور میں جیل میں رہ کر چناؤں جیتے تھے گوپال گنج، سیوان یہ سارے علاقے جو ہے مہتپون موجودہ وقت میں کم سے کم اس راجنیتی کے لیے ہے جہاں پر ٹکڑاؤ دلت مادلت اور اوچھی جاتی کا بھی ہوگا آخری فیز جو ہے یہ کئی مائنوں میں مہتپون ہے دیوالی نزدیک آگئی آخری فیز ہے سنتاون سیٹے سب سے زیادہ اب یہاں کے علاقوں کو دیکھیں مدوبنی، سپول، ارریا، کشنگنج، پوری یہ وہ علاقے ہیں جو مسلم بہول علاقے ہیں یعنی علیہ السنکک سمودائے پربھاوی کے علاقے ہیں یہ سارے چیزیں بڑی مہتپون اور مائنے رکھتی ہیں جس فیز کے حساب سے ہوگا مانا یہی جا رہا ہے کہ زیادہ فیز میں جب چناؤں ہوں گے تو کہیں نہ کہیں سنسادھنوں کا بھرپور اپیوک کیسے ہو اس کو لے کر ایک مینجمنٹ ہر راجنیتک دل کرتا ہے کندر میں بی جے پی کی سرکار وہاں پر نتیش کی سرکار دونوں اپنے اپنے مینجمنٹ میں ماہر تو وہ بھی ایک طرقہ ٹکرا ہوگا اور ان سب کے بیچ لالو یادو سیاسی مہارت حاصل کیے رہے جب پہلی بار منڈل اور کمنڈل ٹکرایا تو منڈل کے ذریعے چھتری اور چھترپ نیتا کے طور پر لالو کی پہچان آج انہوں نے کیا کہا اتنا دن سے لو سب تیار کر رہے تھے اب رن چھتر میں اب چلنا ہے اسی لئے بڑھ گیا خود ہو کے بعد آیا خود دور بڑھ گیا اب سمپردائی تاکتوں کو میں لارکارتا ہوں لالکارتا ہوں ہم لوگ سمپردائی تاکتوں کو کہ آپ پھریہ لوگ پھیل میں میدان میں تو ہم لوگ پوری طرح سے تیار ہیں یہ لوگ کے پاس دولت تھے یہ لوگ کے پاس نکلی نوٹ آ رہا ہے نیپال سے بھاجپا کے پاس اس لئے مدداتا لوگ یہ بھاجپا نکلی نوٹ لہا کے نیپال کے تھرو وہ پاتے گا ونیا سے دیکھ لنا لوگ گھر میں جہاں رکھو گے پیزہ اور چھاپا پرے گا پکڑا جاؤ گے وہ جبانتے نہیں ہوگا یہ بھاری نکلی نوٹ کا جمعورہ ہو رہا ہے ہم کو بہت ایک بھاجپاک آرے سیس کا آدمی ہم کو بتایا آج وہ بات ثابت ہو گیا کہ جب کان پکڑا آرے سیس پردان منتری کا ان کے منتری کو لائن لگا کے آساب ہی ساب کتاب منتری سب جا کے آرے سیس کے پاس جا کے نندی گائے جیسے سیو جی کے مندر میں نندی بنا ہوا ہے نا وہ اسے جا کے حساب دے رہا ہے کامنہ لے جنڈرہ کو کسے جندی ایمپلیمنٹ کیا جا الیکشن کے پہلے اس کا بھی حساب دے رہا ہے لالو جاہیر ہے چناوی تناؤ کو کم سے کم سرلتا کے ساتھ بکھان کر کے اس کو ایک انکول واتا ون میں ڈھکیل دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا راجنیتی کا مجھا لیجے یہ بھی ہے لیکن آئیے جرہ مہا گڑ بندھن کی مجبوطی اور کمجوری ہے کیا مہا گڑ بندھن کا مطلب بہت صاف ہے کانگریس ساتھ کھڑی ہے لالو نتیش ایک ساتھ ہے نتیش کے روپ میں سیم کا چہرہ ہے اس سے زیادہ مجبوطی کچھ ہو نہیں سکتی ہے کیونکہ ایک ماتر یہ چہرہ ہے بیہار میں موجودہ وقت میں نکاس پروش سیکولر بہمکت شاشن نتیش کی چھوی رہی ہے یہ بھی ایک مجبوطی ہے لالو نتیش اور کانگریس ایک ساتھ ملتے ہیں تو ایک طرح کا سماجک سمیکرن بھی بنتا ہے جو ان کے انکول بیہار کی راجلیتی میں ووٹ کے لحاظ سے گنگ کے لحاظ سے انکول لگتا ہے سیٹوں کے بٹوارے کی پیچدگی بھی کوئی اس طریقے کی نہیں ہے وہ ابھی سلچ چکی ہے اور ایک لحاظ سے سو سو سیٹ بانٹ دیئے کانگریس کو چاریس دے دیا یہ بھی ایک استیتی ہے سامپردائی کا دھار پر ووٹوں کے دھرکرن میں لا بھی نہیں مل سکتا یہ ایک مجبوطی ہے اب اس کی دوسری استیتی میں آئیے ایک طرف مجبوطی ہے تو کچھ کمجوریاں بھی ہوں گی اور کمجوری بڑی معنی رکھتی ہے کیونکہ لالو کی چھوی کا نقصان تو ملے گا کیونکہ لالو کی چھوی جس کا ذکر جس جنگل راج کا ذکر مرند رمودی کرتے ہیں اور لالو کی وجہ سے پندرہ فیزدی سون یعنی اوچھی جاتی ووٹ حصے میں آئے گا نہیں دوسری طرف سماجوادی پارٹیک نہیں ہے ساتھ میں ان سی پی بھی ساتھ میں نہیں ہے وہ الگ ہے تو کیا سیکولر ووٹ پٹ جائے گا یہ بھی ایک استیتی بنتی ہے او بی سی او ایسی اور پپو یادو سیوانچل میں جس طریقے سے ریلی کر رہے ہیں وہ جھٹکا بھی دے سکتے ہیں یہ ساری کمجوریاں ہیں یہ ساری استیتی بتاتی ہے کہ ایک طرف مجبوطی کا سوال ہے تو دوسری طرف کمجوریاں ہے لیکن انڈی اے کے ساتھ کیا مجبوطی ہے اور کیا کمجوریاں ہے انڈی اے کے ساتھ مجبوطی کا مسئلہ یہ ہے کہ سوا کروڑ کے آرثیک پیکج کا جو اعلان کیا گیا اس کو بار بار بھنایا جائے گا سوال آگ کم کا موڈی کے وکاس ایجنڈے کا فائدہ اٹھانے کی کہ اس میں سیندھ لگ جائے لالو نتیش کے پچیس برس کے ستہ کے خلاف اسنتوش ہے اس بات کا ذکر کر کے سامنے لائے جائے گا اور ایک حصہ تو ہے موڈی کی کرشمائی چھوی جو دو ہزار چودہ میں تھی وہ ہو سکتا ہے کچھ کم ہوئی لیکن برقرار تو ہے اور یہ ایک بڑی مجبوطی ہے مانجی دس سے چودہ فیزدی مہدلیت ووٹ لا سکتے ہیں نتیش نے ایک وقت مہدلیت کا پریوک کیا لیکن اس کا لا بھی دھر مل جائے گا سی ایم کا چہرہ نہ ہونے سے بی جے پی میں کوئی گھٹواجی نہیں ہے یہ ساری مجبوطی لیکن کچھ کمجوریاں بھی ہوں اور کمجوریاں دراصل اسی فلک میں آپ کو دیکھنا سمجھنا ہوگا جو مجبوطی تھی کیونکہ کمجوری یہی ہے کہ کوئی چہرہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس کس چہرے کو لے کر جائیں سیچوں کے بٹوارے پر کمجوری کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جاتی گت ووٹ بینک لالو اور نتیش کی طرح بی جے پی کے پاس نہیں ہے ہاں یہ دوسرا حصہ ہے کہ کانگریس کے ایک چوارٹ فزدی ووٹ ہے وہ لالو نتیش کے ساتھ چلے جاتے ہیں تینوں گٹ بندن مل کر ایک کمجور ڈین 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 کو تھی شامل لے جاتے ہیں للت گیٹ ویابم پرستر چار ویروڈی چھوی جو تھی کو ڈککا لگا کالے دھن کا جاہیر ہے بینٹ باہر باہر بجے گا اور ان سب کے بیچ ایک اور بڑی بات ہے کہ دراصل منڈل سے نکلے ہوئے چھت رپوں میں ڈین ڈیا یا بی ڈی پی کی سوشل انجنرینگ کیا سیندھ لگا پائے گی یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اور ان سب کے بیچ دو لوگ ٹکرا رہے تھے دونوں ڈین ڈیا میں معنی اور پاسوان دونوں کیا کہہ رہے ہیں سنجھے کل پھین آویں گے کل بیٹھا کھونے والی ہے کل تیہ ہوگا کون مکہ منتری ہوگا وہ ہماری یہاں کوئی اس کا کوئی اس میں بیواد نہیں ہے جو بھی ہوگا نرد موڈی جیس کو کہیں گے مان لیں گے آج سے کل تک وہ فائنل کر لیں گے دو دن میں تیہ ہو جائیں گے سیٹ کی مانا یہی جاتا رہا ہے کہ بیہار چناؤں میں دو چہرے ہونے چاہیئے تھے کسی بھی چناؤں میں کئی چہرے ہونے چاہیئے تھے لیکن ایک ہی چہرہ نتیش کمار کا چناؤں کا اعلان ہوا نتیش کمار نکل کر سامنے آ گئے اور نہ صرف سامنے آئے بلکہ انہوں نے جن باتوں کا ذکر گیا وہ ابھی معنی رکھتا ہے سنیے انہوں نے کہا گیا ہم تو ایک لمبے سمجھ سے انتجار کر رہے تھے کہ کب چناؤں کے تاریخوں کا اعلان ہو جائے اب دیر جتنا ہو رہی تھی تو ہم لوگوں کا من نہیں لگ رہا تھا اب کل پتہ چلا کہ اپنے دو تین دن اور لگے گا تو ہم لوگ تو اور ہاں لگ رہا تھا کہ اب شروع میں تو حلہ ہوا گیا اگست میں ہی ہو جائے گا اس کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں سمجھ گئے نا یہ سب کام آپ لوگوں کا ہے آواز سے آپ لوگ شروع کر دیجئے گا اب شروع کیا کیجئے گا کاؤنٹ ڈاؤن جنتہ پریوار کی ایکتہ کا ہم لوگوں نے پریاس کیا سب کچھ کیا وہ فلی بھوت نہیں ہوا مہین باتوں کا ذکر نتیش کمار مہین طریقے سے ہی کر رہے ہیں اور یہ ویدھان سوا کی وہ تصویر جو آنے والے وقت میں چہل قدمی پہل قدمی اور ان سب کے ساتھ نئی تصویر کو لے کر دیپاولی کے موقع پر نکل کر آئے گی اُبھر کر آئے گی لیکن فرحال اتنا ہی موسیقی